موسیقی جو رانی لکسمی بھائی کے انتیم دنوں کی کہانی ہے جہاں دوستو رانی لکسمی بھائی کے بارے میں آپ نے بہت پڑھا ہوگا بہت کچھ آپ جانتے ہوں گے لیکن میں جو سٹوری بتانے والا ہوں وہ صرف ان انتیم سنوں کی ہوگی جب رانی لکسمی بھائی لڑتے لڑتے ویرگتی کو پرابت ہو گئی تھی تو چلیے سرو کرتے ہیں آج کا ویڈیو اور بڑھتے ہیں کلے کی طرح دوستو رانی لکسمی بھائی کا یہ کلہ یوپی کے جھانسی سہر میں پڑھتا ہے اور اگر آپ ٹرین سے آنے والے ہیں تو اس کلے کی سٹیشن سے دوری صرف 3 کلومیٹر پڑھتی ہے اور یہاں سے ہے اس کلے کی انٹری لیکن اس گیٹ کو بعد میں بنایا گیا ہے یہاں پر پہلے دیوار ہوا کرتی تھی اور یہ ہے یہاں کا ٹکٹ گھر تو ٹکٹ کا جو پرائس رکھا گیا وہ رکھا گیا ہے 25 روپے تو چلیئے کرتے ہیں کلے کے اندر انٹری اور سب سے پہلے یہاں پر دکھائی دی رہیے ایک توپ دوستو یہ کوئی معاملی توپ نہیں ہے اس کا نام ہے کڑک بجلی توپ اور دوستو جب یہ توپ چلا کرتی تھی بلکل بجلی کے کڑکنے کی جیسے آواز اس کے آیا کرتی تھی اور یہ بھارت کی سب سے بڑی دوسری توپ ہے اور کمال کی بات یہ ہے کہ ایک گولہ آج بھی اس کے اندر اٹکا ہوا ہے اور اسے گوز خان توپ چی چلایا کرتی تھی دوستو یہ جو آپ ٹوٹا ہوا حصہ دیکھ پا رہے ہیں یہ حصہ اس سمیہ پر ٹوٹا تھا جس سمیہ پر انگریزوں نے یہاں پر حملہ کیا تھا تو یہ توپ ملبے کے نیچے دب گئی تھی اور یہ ہے وہ برج جہاں پر یہ توپ رکھی جاتی تھی اس برج کو دوبارہ بنایا گیا ہے کیونکہ حملے کے دوران یہ برج پوری طریقے سے دھوست ہو چکا تھا اور اب ہم چلتے ہیں سامنے والے گیٹ کے اندر وہاں سے ہمیں دیکھے گا رانی جی کا پورا محل پہلے اس قلعے کے اندر آنے کے لیے دستوار ہوا کرتے تھے لیکن بعد میں انگریزوں نے سب ہی کو بند کروا دیا تھا یہ جو آپ دروازہ دیکھ پا رہے ہیں انگریز اس کو مین دروازے کی طرح یوز کیا کرتے تھے اور اس دروازے پر پوری سیکیورٹی رکھی جاتی تھی اور وہ سیکیورٹی رکھی جاتی تھی ان مسینگن کے دوارہ جی ہاں اس طرح کی بہت ساری مسینگن اس قلعے کے اندر رکھی جاتی تھی سرکشہ کے لیے اور انہیں پاؤں سے چلایا جاتا تھا اور اس میں سے بہت ساری گولیاں ایک ساتھ نکلا کرتی تھی ویسے تو ان مسینگن کی رینج بہت زیادہ ہوا کرتی تھی لیکن اس دروازے پر ان کو خاص لگایا گیا تھا اور اس دروازے کے اوپر آپ یہ جو لوہے کا کور دیکھ پا رہے ہیں اسی پر ایک مسینگن خاص رکھی جاتی تھی اور اس دروازے کے اوپر اس گیسٹ ہاؤس کو انگریجو دوارہ ہی بنایا گیا تھا اور چلی اب اندر چلتے ہیں اندر سے دکھاتا ہوں اس دروازے کو بہت کل اچھے سے اور یہ اوپر کا حصہ الگ سے دکھائی دے گا کیونکہ یہ حصہ ایٹو سے بنایا گیا ہے اور ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ جگہ گیسٹ ہاؤس کے اندر جہاں پر مسینگن رکھی جاتی تھی تو یہ دیکھیں دوستو یہ ہے وہ جگہ ہے جہاں پر مسینگن رکھی جاتی تھی انگریجو کی ٹائم پر اور یہاں پر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہی آتا ہے راجہ کا سباگرہ یہاں پر دو طرح کے سباگرہ ہوا کرتے تھے پہلا سباگرہ عام لوگوں کے لیے تھا اور دوسرا خاص لوگوں کے لیے اور ابھی یہ جو آپ سباگرہ دیکھ پا رہے ہیں یہ خاص لوگوں کے لیے تھا یہاں پر راجہ خاص لوگوں سے ملا کرتے تھے لیکن انگریجو نے بعد میں اسے وارٹر ٹینک میں تبدیل کر دیا یہاں پر راجہ کا سنگھاسن لگا کرتا تھا یہ ہے آم سباگرہ اور یہاں پر پوری جنتہ بیٹھا کرتی تھی اور یہ ہے راجہ کا پانچ مندلہ محل جہاں پر راجہ اور رانی دونوں رہا کرتے تھے اور چلتے ہیں محل کے اندر دیکھتے ہیں اندر سے ایک ایسا ہے اندر آتا ہی جو سب سے صحیح بات لگی وہ ہے دوستو یہاں پر بہت تھنڈ ہے دوستو باہر جتنی گرمی ہے اندر اتنی ٹھنڈ ہے باہر سے جس طریقے سے یہ نورمل عمارت لگ رہی تھی لیکن اندر سے کافی آلی شانوں اور کافی بڑا بنایا گیا اس کو اس کی چاروں مندلے کو ایسے ہی بنایا گیا ہے چلو یہ نیچے چلتے ہیں اور نیچے کی مندل کو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بھی دیکھیں کتنی موٹی دیوارے اور کتنی مضبوطی کے ساتھ اس کو بنایا گیا ہے اس کے چار مندل پہلے سے ہی بنے ہوئے تھے اور اب ہم چلتے ہیں اس تھان کی طرف جہاں پر گھوڑے سمیت رانی لکسم بھائی نے کلے سے چھلانگ لگائی تھی یہ سیدھا رستہ وہیں پر جاتا ہے اور یہ آ گیا اس تھان جہاں پر رانی لکسم بھائی نے گھوڑے سمیت کلے سے چھلانگ لگائی تھی رانی لکسم بھائی کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ یہی وہ حصہ ہے جہاں پر کلے کی دیوار کی اونچائی بہت کم ہے کیونکہ اس جگہ کے علاوہ اگر پورے کلے کو دیکھا جائے تو اس کی دیواریں بہت اونچی ہیں اور اس کی دیواروں کی موٹائی بھی لگوک 20 فٹ ہے اور اب ہم چلتے ہیں فاسی گرہ کی طرف جہاں پر گھنے گاروں کو فاسی دی جاتی تھی تو یہ ہے وہ ستان جہاں پر گھنے گاروں کو فاسی دی جاتی تھی بعد میں رانی لکسم بھائی نے اسے بند کروا دیا تھا یہ اوپر سے دیکھنے پر کچھ ایسا دکھائی دیتا ہے ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا نیچی سے کیسے دکھائی پڑتا ہے چلی نیچے چلتے ہیں اس فاسی گرہ کو بند کرنے کے پیچھے جو کہانی ہے وہ یہ ہے دوستو ایک بار رانی لکسم بھائی یہاں پر پوجا کرنے آئی تھی اور اسی سماح پر ایک انسان کو فاسی دی جاری تھی تو رانی لکسم بھائی کو چکر آ گیا تھا وہ بے ہوس ہو گئی تھی اور اس کے بعد میں یہاں پر فاسی دینا بند کر دیا گیا اور یہ فاسی گرہ نیچے سے کچھ ایسا دکھائی دیتا تھا وہ جو ہول دکھائی دے رہے اور اس کے اندر جو انسان دکھائی دے رہے وہیں پر دو فٹے لگائی جاتے تھے اور فاسی کے دوران ان کو کھیچ لیا جاتا تھا اور اب میں آپ کو دکھاتا ہوں قلعے کی دوسری سب سے بڑی توپ جسے موتی بھائی چلایا کرتی تھی جی ہاں دوستو اس توپ کو مہلہ توپ جی ہی چلایا کرتی تھی یہ توپ آج بھی چلتی ہوئی اور اچھی ستیتی میں ہے اور اسی قلعے میں رانے کے تینوں وفاداروں کی قبر بھی بنائی گئی یہ دیکھی دوستو اور اب ہم بڑھتے ہیں اس مندر کی طرف جہاں پر سیو مندر ہے جہاں پر رانے لیکس میں بھائی پوجہ کرنے آیا کرتی تھی اور ساتھ میں یہاں پر تلوار باجی کا بھیاس بھی کیا کرتی تھی یہ ہے سیو جی کا پراجن مندر اور اس کے پیچھے آپ جو یہ خالی جگہ دیکھ پا رہے ہیں وہیں پر رانے لیکس میں بھائی تلوار باجی کا بھیاس کیا کرتی تھی اور یہاں پر اوپر سے آپ اس جگہ کو اچھے سے دیکھ سکتے ہیں اور یہ مندر آج بھی اسی حالت میں ہے جس سمیہ پر یہ رانے لیکس میں بھائی کی سمیہ پر ہوا کرتا تھا اب اس مندر کو دیکھنے کے بعد میں ہم چلیں گے رانی محل کی طرف اب جہاں پر رانی لکس میں بھائی خود رہا کرتی تھی لیکن اس سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس سے میں کہا یہ دروازہ یہ دروازہ اس ہی سمیہ پہ ہے جب رانے لکس میں بھائی اس کے لئے کے اندر رہا کرتی تھی باقی سارے دروازہ انگریزوں نے لوہے کے بنوائے دیتے رانی لکس میں بھائی کا محل یہاں سے ایک کلومیٹر کی دوری پر ہے اور یہ آگیا ہے رانی لکس میں بھائی کا محل یہ جو آپ پیلے گلر کی مار دیکھ پار یہی رانی لکسمائی کا محل ہوا کرتا تھا چلیئے اندر چلتے ہیں گنگہ دار راو کی مرتیوں کے پسچاس جب انگریجوں نے جھانسی پر قبضہ کر لیا تھا تو وہ اسی قلعے کے اندر رہا کرتی تھی اسی محل میں رہ کر انہوں نے دوبارہ فروز تیار کی اور انگریجوں پر دوبارہ سے حملہ گیا تھا اور اب میں دکھاتا ہوں رانی کا وہ کمرہ جہاں پر رانی رہا کرتی تھی تو یہ دیکھیں دوستو یہ ہے وہ کمرہ جہاں پر رانی جی رہا کرتی تھی یہ چھت دیکھیں اور یہ دیوارے دیکھیں کافی ہوادار اور آلیشان کمرہ ہے چترکاری بھی کافی اچھے سکھی گئی اس کے اندر اور یہاں سے باہر نکلتے یہ ہے وہ جگہ جہاں پر رانی جی سوا لگایا کرتی تھی یا پھر عام لوگوں سے ملا کرتی تھی یہ تھا رانی محل کا آخری پڑاؤ اور اب ہم نیچے چلتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو سناتا ہوں رانی کے انتیم دنوں کی کان اور ساتھ میں آپ کو کلے کے دکھاتا ہوں اچھے اچھے ڈرون ویو تو چلیے دوستو اب ہم اس کہانی کی طرف جاتے ہیں جو رانی لکسمی بھائی کے انتیم دنوں کی ہے تو دوستو کہانی کو ہم شروع کرتے ہیں اس سمیے سے جب رانی لکسمی بھائی نے دوبارہ سی جہاں سے کلے کے اوپر اپنا کبجہ جمالیا تھا اور وہاں پر وہ فیراز من ہو گئی تھی لیکن اسی سمیے پر دوستو انگری جو نے اس کا بھی روت کرتے ہوئے وہاں پر اپنی سینہ ٹکڑی بھیج دی اور دوستو وہاں پر لگ بگ سترہ دنوں تک یودھ چلتا رہا لیکن دوستو اس کلے کی دیواروں کو چودہ دن تک گولے باری کے بازیود بھی کوئی توڑ نہیں پایا اتنی مضبوط دیواری تھی دوستو وہ بیس بیس پھوٹ جو گری نائٹ پتھر ہیں ان سے بنائے تو دیواروں پر کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا تھا جب اسی طریقے سے کئی دن بیٹھ گئے تو سادہ سیو نے انگریجو کو کلے کا کمزور حصہ دکھا دیا پھر انگریجو نے گولے باری کر کے اس کمزور حصے کو توڑ دیا اور کلے کے اندر خوز گئے رانی سمجھ گئی کہ کسی اپنے کے دوارہ ہمیں دھوکہ دیا گیا ہے ورنہ اس کلے کی سرکشہ کو توڑنا اتنا سار نہیں تھا پھر رانی سمجھ گئی کہ مجھے اب یہاں سے نکلنا ہوا کیونکہ میری سینہ ہار رہی ہے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو لیا اور گھوڑے پر بیٹھی اور دیوار کو کود کر وہ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی سمجھ رات کا تھا تو زیادہ پتہ نہیں چلا پھر بھی انگریج سینکو نے ان کا پیچھا کیا اور وہاں پر رستے میں بہت بھینکر یود ہوا پھر بھی اس کے باوجود بھی رانی وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہوئی اور وہ سیدھی تاتیا ٹوپے کے پاس پہنچ گئی رانی لکسمی بھائی نے تاتیا ٹوپے کے ساتھ مل کر پھر انگریجوں سے ایک بار پھر یود گیا اور اس سمیہ پر دوستو انگریج زدکاریوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ رانی لکسمی بھائی اپنی گھوڑے کی لگام کو موں میں لبا کر دونوں تلواروں سے لڑ رہی تھی دونوں ہاتھ میں ان کے تلوارے تھی کہا جاتا ہے کہ رانی لکسمی بھائی کے غائل ہو جانے کے بعد وہ اپنے سینکو میں جوز بھڑتی رہی اور پوری ویردہ کے ساتھ لڑتی رہی لیکن پھر جب انہیں لگا کہ ان کی ٹوکڑیاں اب ہار رہی ہیں تو پھر انگریج زدکاری سب ان کی طرف بڑھنے لگے اور انہوں نے سوچا کہ ابھی مجھے یہاں سے بھاگنا ہوا جب جیسے ہی وہ وہاں سے بھاگی تو انہیں رستے میں دکھائی دیا ایک نالا جہاں دوستو پانے کا نالا آگیا تھا اور وہ اس کو پھاننا چاہتی تھی لیکن گھوڑا اس نالے کو پودنے کے وجہ وہی پر رک گیا جس کی وجہ سے پیچھے سے ایک انگریج زدکاری ان کے کافی نزدیک آ گیا اور انہوں نے اس پر گولی چلا دی اور ان کے بلکل یہاں پر پیٹ کے نیچے ایک گولی لگی جس کی وجہ سے ان کا اور بھی جانا خون بہنے لگا اور پھر رانی لکسنگ بھائی نے اس انگریج کے اوپر پلٹ وار کیا اور اس کے کندے کو گھائل کر دیا لیکن پھر انگریج زدکاری نے سیدھا تلوار ان کے سیر پر ماری جس کی وجہ سے یہاں پر تلوار لگنے سے بہت زیادہ خون بہنے لگا اور وہ ایک طریقے سے دکھا جائے تو پوری اندھی ہو چکی تھی انہیں ڈھنگ سے دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا کیونکہ ان کے آنکھوں کے اوپر سے پورا خون آ رہا تھا پھر اس کے بعد میں دوستو جب وہ گھوڑے سے گر جاتی ہیں تو انہی کا ایک سینک انہیں وہاں سے لے کر نکل جاتا ہے اور وہ مندر کی طرف چلا جاتا ہے جیسے ہی رانی لکسم بھائی کو مندر کے اندر لی جائے گیا وہ تو پوری طریقے سے بہت ہو چکی تھی انہیں کوئی خوص نہیں تھا پھر اچانک سے ان کے آنکھ کھلتی ہے سب سے پہلے وہ سینک کو کہتی ہے کہ میرے بیٹی کا خیال رکھنا پھر اس کے بعد میں وہ سادو بابا کو کہتی ہے کہ میرا جو یہ سریر ہے وہ انگریجوں کے ہاتھ نہیں لگنا چاہیے تو اسی سمیں سادو بابا وہی پر رانی لکسم بھائی کا اندر سذکار کر دیتے ہیں اور جب انگریج وہاں پر آتے ہیں انہیں صرف ایک چتہ زلطیوں ہی دکھائی دیتی ہے اور وہ سادو سے پوچھتے ہیں کہ یہ چتہ کس کی ہے تو سادو بولتے ہیں کہ یہ کسی مہان آتما کی چتہ ہے تو اس پرکار مہارانی لکسم بھائی کا مرد سریر بھی انگریجوں کے ہاتھ نہیں لگ پا تھا تو یہ تھی آخری چنوں کی کہانی تو دوستو کیسا لگائے ویڈیو اور کیسی لگیش میں دیکھے جان کر آگے بھی ایسے ویڈیو لاتا رہا دیکھتے رہے پیس ویلے